موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ چندما سرکل سے نیچے کاکتیویس کے یہاں لڑکا لڑکی کو پوچھا کہ آپ کا گاؤں کونسا ہے اس طرح سڑک پر نکاب پہنے ٹھیک نہیں ہے تو دونوں نے اپنے آپ کو بھائی بینوں نے کی بات بتائی جبکہ لڑکا تیلک لگائے تھا خیر ہو سکتا ہے کہ دیہاتوں میں ہندو مسلم اتحاد کا ماؤل دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سڑک پر ہسی مزہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا آخر کار اس لڑکے نے لڑکی کی والدہ کا نمبر دیا تو ان سے بھی رابطہ کیا گیا لڑکی کی والدہ خود اس بات پر زور دیکھر کہہ رہی تھی کہ بھلے ہی لڑکا غیر کا ہے لیکن وہ دونوں پہلے سے ہی ان کے بچپن سے بھائی بین کی طرح رہتے ہیں اس کے بعد اس لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیا گیا بات یہی نہیں رکی بلکہ اس لڑکے نے بڑی چالاکی سے ہمارے ہی تصویریں نکال کر پودستانے تک پہنچائی ویسے تو چناؤ کے بدنظر افسران کے تبادلے میں اور نئے افسران آئے ہیں تو معاملہ وہی تھم گیا جس گاؤں سے لڑکا لڑکی تھے وہاں سے بھی رابطہ کیا گیا خیر ان تمام معاملے نے سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا ہے کہ مستقیل تین دن سے مسلم لڑکیوں کا اس طرح پکڑے جانا کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا والج کے بہانے بلغام آتی ہے اور غیر لڑکے کے ساتھ سڑک پر بے ہیائی کا مزارہ کرتی ہے اور جب انہیں پوچھا جاتا ہے تو انتظامیاں ہماری ہی تبتیش کرنے پر اتار ہو جاتی ہے اور یہ اب بارہا دیکھنے کو ملتا ہے دوسری طرف اس لڑکے کے چالا کیا یوں کہیے کہ اس قوم کے بیداری دیکھئے کہ فوری طور پر تھانے پوستا ہے اگر اس معاملے کو الٹا کر کے دیکھا جائے تو کیا منظر ہو سکتا تھا پہلے تو اس لڑکے کی موب لینچگ ہو جاتی تھی ہو سکتا ہے اسے جان سے بھی مار دیا جاتا یا پھر اسے لب جہاد کا نام دے کر ہو سکتا ہے صبح شام میڈیا میں چلائے جاتا پتہ نہیں کتنے اعتجاج اندولن مورچے ہوتے اور کیوں نہ ہو جو قوم بیدار رہتی ہے وہ کبھی اپنے اوپر ظلم ذاتی کو برداشت نہیں کرتی کبھی کانون کے دائرے میں تو کبھی کانون کو ہاتھ میں لے کر انصاف کرنے پر اتر جاتی ہے لیکن مسلم سماج کا رونا ہی الگ ہے نہ تو والدین کو اپنے بچوں کی پرواہ ہے اور نہ ان کی تربیت کی فکر ہے ہم نے جن لڑکا لڑکیوں کو پکڑا ہم نے کبھی ان کی تشویریں بھی نہیں نکالی اور نہ ہم نیوز پر جب ہم اس کا ذکر کر رہے تو ہم دکھانا چاہتے دینی سیاسی لیڈروں کا تو پوچھو ہی مطلب کسی کو کسی کے پرواہ نہیں ہے مستقیل پچھلے ہفتے اس طرح کی باتات یقینا سوچنے پر مجبور کر دیتی آخر اس معاشرے کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے نوجوان نسلہ کا کوئی عزم کسی طرح کا نسبلہ ہے نظر نہیں آتا تعلیم کا نشہ اتنا سرچڑا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کالیج میں لڑکا لڑکی پڑھنے کے لیے جانے چاہیے آپ پڑھنے جاتے ہیں یہ تو والدیں کبھی دیکھتے نہیں جس مقصد کو لے کر آپ اپنے لڑڑوں کو کالیج بھیج رہے ہیں دیکھو تو سہی کہ اس عزم کے قابل تمہارے بچے ہے بھی یا نہیں ایک نیرٹیو چلائے جا رہا مسلمانوں میں بڑے شوق سے اس بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے کہ مسلم قوم تعلیم میں پیچھے ہیں ایڈیوکیشن نہیں کچھ باتیں آج واضح کرنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں ضرور نہیں کہ ہر کوئی کسی کے سوچ اور فکر سے اتفاق رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم صرف روپیہ دولت کمانے کی نیت سے ہی دی ہے ظاہر ہے آپ کی اولاد آپ کی نیتیں کے مطابق کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے انہیں کبھی ہم نے معاشرے کی فلاب عبدیت دین پس منظر اللہ کا خوف اگرہ سکھایا ہی نہیں ظاہر ہے جب دنیا کی محبت سے سروشار تعلیم کے میدان میں اتریں گے تو فیصلے بھی اسی طرح ہوں گے یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی کہی ہے بات اب حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو سماج میں اسے لے کر بیداری بھی ضروری اس طرح کے واقعے پیش آتے ہیں اور والدین سے رابطہ کرتے ہیں تو محض اپنی لادلی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے حد درجہ لڑنے پر اتارو ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بے وجہ کئی نوجوان محض لڑکی کو ڈرانے کی کھاتیر جیلوں کی ہوا کھا چکے اب جو لڑکے اس طرح کے معاملوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر ہی مقدمے دہر کیے جاتے ہیں خود مسلم لڑکیاں جب معاملہ پولیس تھانے پہنچتا ہے تو گیر لڑکے کی حمایت میں آ کر مسلمانوں پر ہی الزام تراشی کرنے لگتی ہے اور اب تک جتنے بھی معاملے میں نے خود بھی دیکھے ہیں کتنی بھی حدیثیں دینی باتیں واقعے ہیں یا پھر آخر میں والدین کے قربانیاں بچپن سے اب تک کیسے انہوں نے پرورش کی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ کہانیاں بیان کرو آپ کو یہ مسلم لڑکیاں ٹس سے مس ہوتی نہیں دکھائی دیں گیا آخر کیا سبق پڑھائی جاتا ہوگا معلوم نہیں اب تو کچھ لڑکیاں تمام حدود پار کر آپ کو اس سے کیا ہماری زندگی ہم کیسے بھی یہ والے بیانات دیتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتے دوسری طرف مسلم سماج کو کبھی اس مسئلے پر سروں کو جوڑ کر بیٹھنے کی توپیک نہیں ہوئی روزانہ کئی مسلم بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں لیکن ہر ہر کافرد یہ میرا معاملہ نہیں ہے اس رویے میں دیکھا جاتا ہے ضرورت ہے سماج کے ذمہ داران کو اس سنجدہ مسئلے پر گوھر فکر کرنے کی ضرورت ہے بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے کسی مقصد کے تحت کالیج میں مسلم لڑکیوں کی دوستی گیر کی لڑکیاں کرتی ہیں پھر انہیں اپنا بھائی کہہ کر کسی پھر کا پرستنظیم کے افراد سے ملاتی ہیں پھر وہ دین بھی آ جاتا ہے جب لڑکی بھاگ جاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق لاکھوں مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکے ہیں بجائے لیکن اس کے پھر الٹا الزام جو ہے مسلمانوں پر ہی لگا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان لو جہاد کرتے ہیں حال ہی میں اگر دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بمبئی میں کس طرح لاکھوں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے کس لیے تو مسلمان نوجوان ہندو لڑکیوں کو ٹارگٹ کر جبکہ حقیقت کچھ اور ہے لاکھوں مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکے ہیں والدین کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کس انتہا کے گناہ میں لڑکی کے ساتھ تمام گھر والے بھی ملوث ہو رہے ہیں جب احساس زمیر مر جاتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے بیلگام میں ہی ایسے کئی گھر ہیں لڑکی گیر سے شادی کرنے کے بات بھی والدین اپنے لڑکی سے رشتہ برقرار رکھے جمائی راجہ بھی چالاک رہتا ہے کسی تنظیم سے ہدایت لیتا رہتا ہے ایسے بھی ہاتھ سے پیش آئے ہیں کہ موقع دیکھ کر چھوٹی سالی سے بھی چکر چلاتا ہے کہنے کا مطلب کس انتہا تک دشمن بیدار ہے اور مسلسل اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا ہے اس تمام معاملوں کے لیے گھر پھر سماج کی ذمہ داران یہاں تک دینی رہنوما بھی ذمہ دار ہیں کبھی ہم نے مل بیٹھ کر اس پر تفسرہ کیا ہے نہیں سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچا جائے تو کتنی لڑکیاں محلے میں ہیں کتنی کالیج جاتی ہے کتنوں کا نکاح ہونا ہے کتنے تلاک شدہ ہے اسی طرح کتنے لڑکے کالیج جاتے ہیں آوارا قسم کے نوجوانوں پر نکیل کچنے کے لیے ینگ کمیٹی کی تشکیل بھی ضروری ہے لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ سوائی شادی بیعت تلاک کھلا کے کبھی محلے کی جماعت نظر ہی نہیں آتی گلی محلوں میں گھونکر دین کی دعوت تو دیتے ہو کبھی گھروں کی کیفیت کا بھی جائزہ لیا جائے محلوں میں جماعتوں کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ پولیس کو کسی فرد کو گرفتار کرنا ہو تو جماعت سے رابطہ کریں پہلے پوچھیں گے فرا شخص کیسا ہے وغیرہ یہاں جماعت کے صدر کو ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں کسی کو معلوم تک نہیں رہتا فلمیں موبائل پبجیل لڑو اب تو جوا رمی تک کمسین قسم کے لڑکوں کو کھیلتے ہو دیکھا جا رہا ہے جس طرح کی چنوٹیاں مسلم سماج کے سامنے آ رہی ہیں کیا سماج بے حیائی کے توفان سے سنبھل پائے گا جس طرح کی بے فکری مسلم سماج میں دیکھی جا رہی ہے وقت سے پہلے بیدار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو صرف ایک محاذ پر نہیں بلکی مختلف محاذوں پر شکست دینے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور مسلم سماج تمام مارکوں میں شکست کھاتا نظر آ رہا ہے ہر ایک فرد دوسرے سے اکل مند اور شانہ ہے وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا پورے معاشرہ پر نظر ڈالی جا ہے تو کسی کو چناؤ کی پڑی ہے کسی کو تجارت کی پڑی ہے کسی کو لیٹیگیشن پلوڈ کی پڑی ہے کوئی ایجوکیشن کی تصویح پڑھ رہا ہے یہ ایک بڑا تپکہ ایش پرستی میں مبتلہ ہے حال ہی میں بی بی سی کی طرف سے گجرات پر ڈاکیمنٹری کو لے کر باہل کھڑا کیا جا رہا ہے دموڈی کوئیشن کے نام سے ڈاکیمنٹری پر ابھی پابندے لگا دی گئی ہے لیکن کئی جگہ پر اسے دکھایا بھی جا رہا ہے جینیو مدھا پردیش یا کیرلا تمیلاڈو میں کئی جگہ پر یہ فلم دکھائی بھی گئی ہے کچھ دن تک یوٹیوب پر بھی تھی اس وقت میں نے بھی دیکھی کیسے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تین دین تک پولیس کو کسی طرح کی کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ایک بھیڑ کو آبارہ بنا کر چھوڑ دیا گیا ہزار لوگوں کو زندہ جلا گیا اس کے بعد بارہائی سے بطور فقر کہا بھی گیا امیچہ نے بھی کہا کہ دو ہزار دو میں ایسا سبق سکھایا گیا کہ بیس سال تک یاد رہے گا باتی تلی تو سچ ہے کہ گجرات میں نسل کشی کی گئی اور اس کے بعد ہی وزیر آلہ سے وزیر آدم تک کا سفر آسان ہو گیا جہاں مسلم سماج کے خلاف ایک ماہول پورے ملک میں بنایا جا چکا ہے روزہ نہ کچھ نہ کچھ مسلم مخالب بیانوازی یا ساجشوں کو انجان دیا جا رہا ہے اور اس سماج کو ہی معلوم نہیں کہ اس کی نسل کشی کی ساجشیں مکمل ہو چکے ہیں اسے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی مسلمانوں کا انجان بننا اور غافیل بے فکر ہو کر زندگی گزارنا اسے محض بے غیرتی ہی کہہ سکتے ہیں اور بے غیرت قوم کا حشر کیا ہوتا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد تم دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی